نمسکر نیوز ورلڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ نباس مرزا ہمارچر پردیش کے منڈی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد کنگنا راواد نے یہ مانگ کی ہے کہ ان تین کرشکی کانونوں کو دوبارہ لانا چاہیے جنہیں کیند سرکار نے بھاری ورود کے بعد واپس لے لیا ہے کنگنا نے یہ کہا کہ تینوں کانون کسانوں کے حط میں تھے اور انہیں خود اسے واپس لینے کی مانگ کرنی چاہیے اپنے بیانوں کو لے کر اکثر چرچاؤں میں رہنے والی کنگنا یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس بات پر ویباد ہو لیکن اسے لاغو کرنا ہی چاہیے کنگنا نے سومبار کو منڈی کے ناچن ودہان سبحان میں کارے کرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور سادستہ بیان کو لے کر حصہ لیا ہے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنگنا نے جو کچھ کہا اس پر ایک بار پھر سے بیباد ہو سکتا ہے جس کی شروعات کانگریز کے رود کے ساتھ ہو چکی ہے دیش کی مکہ بیپکشی پارٹی نے کنگنا کے بیان پر آپتی جتائی کانگریز نے ایکس کی اوپر یہ کہا ہے کہ کسانوں پر لا دے گئے تین کالے کانون واپس لینے چاہیے اور بھارتین تا پارٹی کی سانسد کنگنا نے یہ بات کہی ہے دیش کے سات سو پچاس سے زیادہ کسان شہید ہوئے ہیں تب جا کر موڈی سرکار کے لینے ٹوٹی ہے اور یہ کالے کانون واپس ہوئے ہیں اب بی جی پی کے سانسد پھر سے اسے کانون کی وقالت کر رہے ہیں اسے واپس لانے کی بات کر رہے ہیں کانگریز کسانوں کے ساتھ ہے اور ان کالے کانونوں کی واپسی اب نہیں ہوگی چاہے نرندر موڈی اور ان کے سانسد جتنا چاہے سول لگا لیں کانگنا رہ نافت نے بات چیت کے دوران اپنا جڑاؤ کسان پر عبارت کے ساتھ بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ کسانوں کے جو کانون ہیں وہ واپس ہو گئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پھر سے لگنے چاہیں ہو سکتا یہ ویوادت تو ہو جائے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کسانوں کے ہتکاری کانون واپس آنے چاہیں اور کسانوں کو خود اس کی مانگ کرنے چاہیں تاکہ ہمارے کسان جیسے باقی جگہ سمرد ہوتے رہیں اور کسانوں کے سمردی میں بریک نہ لگے دیش وکاس کے اندر کسان مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خود اپنی اس اپیل کو آگے بڑھائیں ہمارے جو تین کانونوں اور جو کچھ راجوں میں آپتی جتائی گئے تھی میں ہاتھ جوڑ کر ان سے بنتی کرتی ہوں کہ سب کسانوں کے حد کو دھیان میں رکھ کر وہ کانون واپس مانگیں آئی آپ کو سنواتے ہیں کہ آخر کنگنہ راناود نے کسانوں کے قانون کے بارے میں کہا کیا ہے مجھے لگتا ہے کسانوں کی تکاری لاؤس واپس آنے چاہیے اور کسانوں کو خود اس کی بیمانڈ کرنی چاہیے اور تاکہ ہمارے کسان جیسے باقی باقی جگہوں میں سمردی ہو رہی ہے ہمارے کسان کی سمردی میں بریک نہ لگے اب جیسے ون نیشن ون الیکشن سارے بیروکرسی ہو گئے سارے تو ہمارے لیڈر ہو گئے ہر دو دو تین تین مہینے میں الیکشن کرتے رہتے ہیں دیش کے بکاس میں کسان جو ہے وہ مین ہمارا ایک پیلر آف سٹرنگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خود ایسی اپیل کرے کہ بھی ہمارے جو تری لاؤس جو ہم سے جو صرف اور صرف کچھ ایک راجیو میں جو ہے انہوں نے اس کو لے کر جو ہے آپ اٹھی جتائی مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہاتھ جوٹ کے ان کو بندی کرتی ہوں کہ سب کسانوں کے ہلت کو دھیار میں رکھ کر موڈی سرکار نے اپنے دوسرے کارکال کے دوران تین کرشے کانونوں کو سنسلط میں پاس کرایا تھا اور دوہزار بیس نام کیس سے کانون کا خوب ورود ہوا تھا ڈلی کی سیماوں پر کسان ایک سال تک ادھر سمیہ تک دھنے پر بیٹھے رہے اور انت میں نومبر دوہزار اکیس میں پردھان منطین اریجندر موڈی نے تینے کانونوں کو یہ کہتے ہوئے نرست کرنے کی گھوچنا کی کہ وہ کسانوں کو سمجھ نہیں پائے ہیں جس کے وجہ سے ایک آنون آئے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کگنا راناوت کی بات کو لے کر بھارتی زندہ پارٹی اور بھارت سرکار کتنی شکریتہ کے ساتھ لیتی ہے فلال کے لیے انتنا آئیں آپ بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ نامسکر